بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار ریسپی لائی ہوں چکن چاومن کی ریسپی اور آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت پولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جی تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس تقریباً ون کپ چکن ہے جس کو میں جولین کٹ میں کٹ لیا ہوا اب اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون اس میں کالی مرچ آئے گی ون ٹی سپون اس میں سپیر مرچ آئے گی ہاف ٹی سپون اس میں اوریگین ہو جائے گا ون ٹی سپون اس میں نمک ون ٹی سپون اس میں جائے گا درک لیسن کے پیسٹ اور ون ٹی سپون بھار کے جائے گا اس کے اندر کارن فلور ون ٹی سپون اس میں سپکا جائے گا اور سویا سوش چاہے گے اس میں ون ٹی سپون ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے جی تو چکن کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا یہاں پہ میں نے نوڈلز کے لیے پانی بوائل کر لیا ہے اور اس میں میں تقریباً ون ٹی سپون نمک ڈالوں گی اور ون ٹی سپون اس میں آئل شامل کریں گے اب اس بلتے ہوئے پانی میں میں ایک نوڈلز جہاں پہ استعمال کر رہی ہوں آپ کو اسے بھی نوڈلز کر سکتے ہیں ان کو آپ پانچ سے سات منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ان کو ہم نکال لیں گے پھر سپون نمک ڈالوں گی پھر سپون نمک ڈالوں گی اور ایسے پھر سپون نمک ڈالوں گی اور ایسے پھر سپون نمک ڈالوں گے اور ایسے پھر سپون نمک ڈالوں گے تاکہ آپ اس میں چپکے نہیں اب چکن کو فرائے کرنے کے لیے میں ایک پہن لوں گے اس میں تقریباً 3 ٹی سپون نمک ڈالیں گے اس میں میں ملونیٹ کیا ہوا تھا چکن اور اربان میں نے پھر سپون نمک ڈالوں گے اس میں آپ کو پہنے جب چکن سے نمک ڈالیں گے ایک ہے کہ چکن سے کھڑی ہے اور اس کے لیے ملونڈرن کے لیے فرائے جب چکن سپون نمک ڈالیں گے ایسی ہو گیا یہ سکن کو میں بلیٹ میں دکھا لوں گی اب پین میں تقریبا میں ٹوٹے بسپونڈ آئل ڈالوں گی آئل میں میرے پاس پیاز ہیں یہاں پہ میں پہلے ایڈ کروں گی ساتھ میں کرٹ کروں گی پاند گو بھی میرے پاس پیجی ٹیبل صاحب اپنی ٹیسٹ کے حساب سے یا اپنی چوائس کے ساتھ ہے جو اویلیور ہوں آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں شیملا میں شران ہوگی اور ان کو ہلکا سا سوٹے کریں یہاں پہ میرے پاس ون ٹیبل سپونڈ سرکا ہے وہ میں ڈالوں گی ٹیبل سپونڈ سویا سوس ہے ون ٹیبل سپونڈ چیلی سوس ہے ون ٹی سپونڈ میرے پاس نمک ہے آپ اپنے ٹیس کے ساتھ سے سامزہ زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپونڈ چیلی سکتے ہیں ون ٹیبل سپونڈ چیلی سکتے ہیں ون ٹیس کے ساتھ سے سکتے ہیں مرچے اور ہاف ٹی سپون میں کالی ملٹ جائے گی یہ دیکھنا میں نے ایک اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں میں چکن ایڈ کروں گی اور اچھے سے مکس کروں گی اچھے سے مکس کر لیا ہے یا چکن ہے اب اب جائے جو ہم نے نوڈل ہے وہ آئمر ہرتے ہیں اور یہاں کچھ سے مکس کروں گی لو پیاس پہ 5 – 7 منٹ کے لیے اس میں میں ہری پیاس کروں گی اچھے سے مکس کروں گے اس کو ڈیش آٹ کروں گے یہ میرا تیار ہے اس کو ڈیش آٹ کروں گے جی تو ہمارا چکن ویجیٹیبل چاومنٹ تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہماری ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی